آپ نے بالکل درست کہا لغاری صاحب اب اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بلوتستان ایک ایسا صوبہ ہے جو ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہا وہاں پہ اختلافات بھی ہم بڑے دیکھتے ہیں لیکن تبدیلی کی ہوا بھی وہیں سے چلتی ہے دیکھیں اس وقت جو تبدیلی آئی تھی خاص طور پر نواب سناؤلہ زہری کے بعد تو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ ایبسلوٹ تبدیلی ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اب جس طرح ریاست کے طاقتور جو براکز ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں ویسا ہو گیا ہے اب اس کو چلنے دیا جائے گا اور یہ شاید چل پڑے گا لیکن ایک تو وزیراعلا کا اپنا طرز عمل جس کے بارے میں سردار عبد الرحمن خیطران نے ہمارے ہی پروگرام میں بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وزیراعلا ارکان اسمبلی کو وہ عزت اور توقیر نہیں دیتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں اگر چھے گھنٹے بٹھایا جائے گا کسی سٹنگ منسٹر کو جو کابنیا کا حصہ ہو تو تو میرے خیال میں اس کو کسی طور پر بھی مناسب نہیں سمجھا جائے گا اور یہ صورتحال میرے لیے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں کہ ارکان اسمبلی اگر وزیراعلا کو نہیں مل سکتے ہیں تو باقی سیاسی لوگ باقی حکومت سے باستافرات سیکریٹریز دیگر لوگ کس طرح ملتے ہوں گے اور ان سے کس طرح ایک بات یہ ہے کہ جناب وہ ویٹس اپ گروپ ہوتا ہے وہی چیف منسٹر بنا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے سارا کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب بیورکریسی کا ایک حلقہ ہے جس نے گھیرا ہو کر رکھا ہے مجھے نہیں پتا لیاکہ شاہوانی صاحب کو آنے دیتے ہیں یا چیف منسٹر ہوس میں یا نہیں آنے دیتے ہیں یا چیف منسٹر کے حافظ میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک گروپ ہے بیورکریٹس کا جس کا جس کا اثر و سوخ خاصہ جس کا اثر و سوخ انداز ہونا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بچے پوچھ لیتی ہوں میں لیاکہ شاہوانی صاحب جو لگاری صاحب کہہ رہے ہیں آپ آپ کس حد تک اس پر وہ کرتے ہیں دیکھیں وزیراعالہ صاحب فیزیکلی بھی ایکسیسیبل ہیں ویٹس اپ پہ بھی ایکسیسیبل ہیں ٹویٹر پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہم عوام ان کے ساتھ جب انگیج ہوتے ہیں وہ ان کو رسپانڈ کرتے رہتے ہیں اور سب کو وقت دیتے ہیں لیکن چونکہ آفس کا کام بھی ہوتا ہے فائلیں بھی نکالنی ہوتی ہیں اور سی ایم صاحب جو ہے جو بلوستان میں جو میگا پروجیکٹس انہیں لانچ کی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئٹہ سے باہر پورے بلوستان کے وہ دورے کرتے ہیں ان پرسن وہ جا کے ایک ایک سکیم کو وزیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ کوئٹہ سے باہر ہوں گے تو پھر کوئٹہ میں وہ کسی کو وقت تو نہیں دے سکتے باقی لوگوں کے فاتحہ پہ بھی جاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں آپ تصویریں دیکھتے رہتے ہیں اب لگاری صاحب گزارش یہ ہے لگاری صاحب لگاری صاحب گزارش یہ ہے اب گزارش یہ ہے کہ چلے ایک کمپلین ہمارے کسی دوست کا سردار صاحب کا بتا رہے ہیں کوئی سامنے آیا ہے کہ سی ایم صاحب ٹائم نہیں دے ان کو پراپر دے پا رہے تھے اگر یہی ایک کمپلین ہے اون بی آف آف چیف منسٹر آف بلوستان میں اس وقت سی ایم سیکٹریٹ میں اپنے آفیس میں موجود ہوں اگر یہ کمپلین ہے اس ایک کمپلین کی بنیاد پر ناراضگی ہے تو آپ کے اس شو میں میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سی ایم صاحب کو ابھی میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ بریک میں جائیں گے میں سی ایم صاحب کو آپ کے شو میں آن ائر کراتا ہوں زبردست وہ یہی الفاظ آپ کے شو میں کہیں گے کہ اگر یہی ایک کمپلین ہے وقت دینے کا تو یہ کمپلین نہیں رہے گا اور اگر یہ کمپلین نہیں رہتا آپ کے شو میں تو پھر جو ناراض اراکین ہیں ان سے گزارش کریں کہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں ہاں ہم کر لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں جب تا ہم ٹرائے کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جناب وزیر علیہ موجود ہیں اور جناب وزیر علیہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے ٹیم ہماری بلکل ٹرائے کر رہی ہے کہ اگر واقعی ایکسیسیبل ہیں اور جام کمال صاحب اور وہ نمبر ریسیف کرتے ہیں تو ہم بلکل ان سے ایک سوال تو ہم کریں تاکہ پھر ہم ان کی کلوزنگ کریں کیونکہ ہم آٹ پوچھ چکا ہے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہماری ٹیم جی نمبر ہے سر ہمارے پاس جی وزیر علیہ بردستان جام کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر اور واقعی آپ نے فون اٹھا کے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ ایکسیسیبل ہیں سردار عبدالرحمن کیتران سے آپ کی ملاقات ہوئی کیا بات چیت ہوئی سر آپ کی ان سے جی تینکیو بری مچ دیکھیں جی الحمدللہ میں ایکسیسیبل پہلے بھی تھا اور الحمدللہ ابھی بھی ہو دیکھیں سردار صاحب ہمارے سینئر منسٹر ہیں ون اف دو سینئر منسٹر اور جابینہ کا حصہ ہیں اور الحمدللہ میرے بڑے ان کے ساتھ بڑے قریبی بڑے تعلق ہیں اور اس خلال آگے بھی رہیں گے بس ان دنوں میں جب ایک سیاسی فضا بنتی ہے تو یقینی طور پر جب دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر جو چیزیں یاد نہیں بھی ہونی ہوتی ہیں آدمی ان کو بھی یاد کر لیتا ہے تو میں خیر بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ فضا اور یہ چیزیں بھی سیٹل ہوں گی خاص کر پندرہ دن پہلے جس نوعیت پر چیزیں تھی آج اس سے بڑا فرق ہے ان پچھلے تقریباً تین چار دنوں میں میں تقریباً زیادہ تر سارے امید سے ملا اور میں الحمدللہ اس بات میں کمز کا مجھے خوشی ہے جس طرح سے آپ کرائسز میں حوالے بلیں جام صاحب جس طرح سے آپ کرائسز میں ایکسیسیبل ہیں کیا کرائسز گزر جانے کے بعد بھی ایکسیسیبل ہوں گے یا اثر نو پھر آپ کو یاد دلائے جائے گا کہ جناب مہربانی کر کے آپ اپنے ارکان سے اور وزراء کے ساتھ آپ اپنا ایکسیس کریں ان کے ساتھ میں اس پہ ذرا کلیریٹی لیاوں کہ میرا جو دیلی روٹین ہے بڑا کلیر ہے میں دو بجے تک سارے میٹنگ سرکاری کام کرتا ہوں اور دو بجے سے شام آپ کے وقت کا بہت شکریہ جام کمال صاحب مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یہاں پر روکنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ جام کمال صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے